رمی شہر اسلام علیکم ادرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآہل بیتِ حتیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقت قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابِه المبین وہو واسدہ کل قائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقالا فی مقام آخر وَمَنْ يَبْدَغِ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَنَيْ قُبَلَا مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خاصرین سلوات پڑے محمد وآلہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم خالق دو جہان مالک انسو جہان کہ فرمان کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام عدیانِ عالم میں سے جو دین خالقِ قون کا آخری دین ہے بنایا ہوا دین ہے قابلِ قبول دین ہے نجاتِ دارین کا زامن دین ہے اس کا نام اسلام ہے لہذا جو شخص یہ جو قوم و قبیلہ اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور جزا و سزا والے دین یعنی قیامت والے دین اسے نقصان و زیان اٹھانا پڑے گا سلوات پڑے محمد وآلہ محمد پر اللہم صلی علی محمد محمد وآلہ محمد خالقِ اکبر کی نعمتیں بے شمار ہیں بے حساب ہیں اس کا اپنا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوْحَا تم سب کے سب اکٹھے ہو کر مل جل کر اجتماعی طور پر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری زندگیوں کے چراغ بول گل ہو جائیں گے لیکن میری نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکو گے نعرہِ تَقْبِی یا علی اس کی انگینت نعمتوں میں سے بے شمار احسانات میں سے انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑے احسان کا نام اسلام و ایمان ہے اگر اسلام اور ایمان ہے تو انسان مخدومِ ملیکہ ہے اور اگر اسلام نہیں ایمان نہیں تو پھر کافر کتے اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا ہم اس کی حمد و سنا کرتے ہیں جس نے ہمیں مسلمان خاندان میں پیدا کیا ہم خاندانی طور پر بھی مسلمان ہیں ہمارے ماں باپ نے نام بھی وہ رکھا جو مسلمانوں والا نام ہے تو لہٰذا نام کے بھی مسلمان ہیں اب کوشش اس میں لگی ہوئے ہیں کہ ہم کام کے بھی مسلمان بن جائیں جس طرح اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے ہو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ لہٰذا یہ ساری تگو تاز یہ ساری جد و جہد یہ ساری قد و قاوی یہ ساری سائی و کوشش اسی لیے ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہیں صرف خاندان کے مسلمان نہ رہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہمارا عمل ہماری روش ہماری رفتار ہماری گفتار ہمارے اخلاق و عطوار ہمارے لیل و نہار بول بول کر کہیں کہ یہ مسلمان ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد تو ظاہر ہے کہ صحیح معنوں میں سچا اور خراہ اور سچا مسلمان بننے کے لیے اسلام کی حقیقت سمجھنا پڑتی ہے اور بحمد اللہ کئی بار ان کی جزوں کی وضاعت کی جا چکی ہے تو اب کی مرتبہ چونکہ موضوع یہ تھا کہ انسان جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے جسم جو ہے وہ مادی ہے اور روح انسان کی نورانی ہے اور مجرد ہے لہذا جسم کے تقاضے آ رہے ہیں روح کے تقاضے آ رہے ہیں جسم کی غضاء آ رہے ہیں روح کی غضاء آ رہے ہیں جسم کی بیماریاں آ رہے ہیں ان کا علاج آ رہے ہیں روح کی بیماریاں آ رہے ہیں ان کا علاج بھی آ رہے ہیں جسمانی بیماریوں کے معالج طبیب ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں روحانی بیماریوں کے معالج نبی ہوتے ہیں رسول ہوتے ہیں امام ہوتے ہیں لہذا جسنا جسمانی بیماریاں پرانے دور کی حکمت کی قدامیں دیکھو وہ سر سے شروع ہوتے تھے اور پاؤں کے انگوٹھے تک سر کی یہ بیماریاں گلے کی یہ بیماریاں سینے کی یہ بیماریاں نچلے دھڑ کی یہ بیماریاں وہ ساری بیماریوں کا بذیکر کرتے اور پھر ان کا علاج بھی بتاتے موجودہ دور میں ڈاکٹری دور میں بھی ایک کتاب میں نے دیکھی ہے جس کا نام ہے گھر کا ڈاکٹر اور حکیم اس میں سر سے لے کر پاؤں تک ساری بیماریاں بھی ہیں ان کے نسخے بھی ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتے نہ کوئی حکیم بن سکتا ہے ہر فن کی ہر علم کی کوئی اسطلاحات ہوتی ہیں کوئی دکائق ہوتے ہیں کوئی رموز ہوتے ہیں کوئی اسرار ہوتے ہیں جب تک وہ اسازہ کے پاس جا کر ذانوی عدب تہہ نہ کیا جائے اس وقت تک اس فن کی حقیقت آدمی واضح نہیں ہو سکتی تو لہٰذا دین کی جو ہے اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہیں کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بیماری کا نام ہے کفر دوسری کا نام شرک تیسری کا نام نفاق اور چوتھی بیماری کا نام ہے فسکو فجور پانچوی کا نام ہے بغاوت چھٹی کا نام ہے تغاوت ساتوی کا نام ہے شکاوت تو لہٰذا ایمان آ جائے تو پہلی چار بیماریاں رخصت ہو جاتی ہیں جب ایمان آ جائے نہ کفر رہتا ہے نہ شرک رہتا ہے نہ نفاق رہتا ہے تے نہ بغاوت رہتی ہے لہذا ان چیزوں کی نفی کا نام ہے اسلام اور ایمان لہذا جو مومن ہے وہ خدا کو خدا بھی مانتا ہے مصطفیٰ کو رسول خدا بھی مانتا ہے قیامت کو برحق بھی جانتا ہے جو مومن ہے وہ اللہ کو عادل بھی مانتا ہے آل محمد کو رہبر و رہنما بھی مانتا ہے اب دیکھنا یہ کل ان بیماریوں کا ذکر ہو چکا اور ان کا علاج ہے ایمان اس کا بھی اجمالی تذکرہ ہو چکا اب سرسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ارد کرنا ہے کہ وہ جو ہے فسق کیا ہے فجور کیا ہے شکاوت کیا ہے تغاوت کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم سلی علی محمد و آل محمد تو میرے دوستو عزیزو بزرگو جس خدا کو ہم نے خدا مانا جس نبی کو خاتم و لمبیاء مانا اور جس علی اور اولادی علی کو ہم نے سید الاولیاء مانا ان کی حکم کے نہ ماننے کا نافس کو فجور ہے ایک آدمی کہتے لا الہ الا اللہ مانتے محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ یہ سب اقرار کرتا ہے لیکن مقام عمل میں نہ خدا کا حکم مانتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان مانتا ہے نہ امام کے آقام مانتا ہے اس کو شریعت کی زبان میں فاسق فاجر کہتے ہیں یعنی امام کا نبی کا اور خدا کا نافرمان سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر اب کس پر یہ لفظ نافرمان یعنی عربی میں فاسق بولا جائے گا ویسے ویسے آقام میرے دوستو پانچ ہیں واجب کا ادا کرنا یہ بھی ایک حکم ہے حرام سے بچنا یہ بھی شریعت کا لازمی عمر ہے حکم ہے مستحب اور سنت کام کا کرنا یہ بھی کار خیر ہے مقرور کام سے دامن کا بچانا یہ بھی نیک عمل ہے مباع کردے حرام کا کھلا بکھلا ارتکاب کرے اس کا مطلب یہ ہوگا جو خدا اور مصطفیٰ اور عیمہ مہدہ کے تاقیدی آقام کی پرواہ نہیں کرتا تعمیل نہیں کرتا مانا پڑے کہ اس کی نظر میں نہ کوئی خدا کا مقام ہے نہ مصطفیٰ کا کوئی مقام ہے نہ آل عبا کا کوئی مقام ہے چھپ کر گئے ہو سلامات پڑے محمد وآل محمد پر جی نسان کے طور پر زبانی طور پر سینے پہ ہاتھ مار کے کہے میں سب سے زیادہ مومن ہوں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں میں خدا کو خدا مانتا ہوں کوئی اس کا شریک نہیں مانتا میں پیغمبر اکرم کو سارے نبیوں کا سید و سردار مانتا ہوں حیدر اکرار کو اپنا بلا فصل پیغمبر کا جانشین مانتا ہوں اپن دین اور دنیا کا شہنشاہ مانتا ہوں لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے ایک سو سے زائد جگہ پر خالق فرماتا اقیم السلاة وآت الزکاة پڑھو نماز اور دو زکاة پڑھو نماز اور ادا کرو زکاة تو جب عمل کا وقت آئے تو یہ ساپ لفظوں میں کہہ دیتے یا اللہ میں کلرکی کروں یا نمازیں پڑھوں فرصت نہیں کوئی دفعہ ہم سے باہر والے بدونی ممالک والے کوئی سوال کر دیں یہ نماز کا ٹیم آتا ہے پر ہماری ملازمت ایسی ہے کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی تو لہذا نماز نہ پڑھیں تو نوکری کریں تو میں نے کہا آپ سوچ لو دین گواہ کے دولت کمائی جائے تو اس میں گھاٹے کا سود ہے یہ نفع والا کاروبار نہیں ہے اللہ صلی علیہ محمد محمد مولانا صاحب محرم کا مہینہ مجلس پہ مجلس ہے یہاں دور لگی ہوئے وہاں مجلس یہاں مجلس وہاں مجلس اب نماز قضاء ہو رہی اللہ فرماتے اقیم صلات مولانا یا ذاکر کہہ دے میں مجلس پڑھوں یا نماز پڑھوں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے نبی فرمائے چلو جہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے پیغمبر فرمائے اللہ نے تمہیں بہت کوئی دی ہے اولاد دی ہے جہداد دی ہے مال دی ہے منال دی کوئی حساب کر کے ادا کر دیا کرو تمہارے مسلمان غریب بھائیوں کا تمہارے مال میں کوئی حصہ ہے تو آدمی کہے دے یا رسول اللہ آپ کا سرمان سر آنکھوں پر حساب کرنے کی تو مجھے فرصت ہی نہیں ہے کہ زکاة واجب ہے یا نہیں میرا مال نساب تک پہنچ ہے یا نہیں کارے جہاں دراز ہے تو میرا انتظار کر میں مولا علی کو بڑا مانتا ہوں میری جان قربان میری اولاد قربان میری جیداد قربان مولا کے نام پر مولا کے فرمان پر تے مولا جواب میں فرمائیں اولاد بھی اپنے پاس رکھ جیداد بھی اپنے پاس رکھ دوستوں کو کھلاتا ہے سال کے بعد کوئی حساب کر لیا گھر کوئی بچت بھی ہوئی ہے یا گھٹے میں جا رہا ہے اگر سال کے بعد کوئی بچت گھر میں نظر آئے کوئی منافع نظر آئے کوئی نفع نظر آئے تو حساب کر کہ اس کا پانچمہ حصہ میری اولاد میں سے جو یتیم ہیں جو مسکین ہیں جو بیوگان ہیں جو بے سروپا ہیں ان کی خدمت کر دینا اس کا نام ہے حق خمص تے بندہ کہہ دے مولا آپ کے فرمان پر جان بھی قربان ہے پر خمص دینے کی نہ عادت ہے تے نہ میرے پاس حساب کتاب کرنے کی فرصت ہے البتہ میں سال میں آپ کے مظلوم سید شہدہ بیٹ کی میلز کراتا ہوں جلسہ کراتا ہوں سارے ملک مولوی ذاکر بلواتا ہوں تے لاکھوں روپے پانی کتنا اڑاتا ہوں پھر یہ خمص کی تلافی نہیں ہو جائے گی تو میرے دوستو جو واجب کو ادا نہ کرے جو حرام سے دامن کو نہ بچائے اس کو محمد عربی کی شریعت میں فاسق و فاجر کہتے ہیں اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد و اج الفرج ہوں ان تمام فروات دین میں سے جو عقائد سے جن کا تعلق نہیں بلکہ انسان کے عمل و کردار سے تعلق ہے پہلے نمبر پر معاف رکھ نہ وہ نماز آتی ہے جس کے بارے میں کل امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کیا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا یہ ثواب ہے کہ جب آدمی حج بیت اللہ سے فارغ ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے اس سرے نو اپنا عمل کر تیرے پچھلے گناہ جو ہیں وہ سارے مٹا کے رکھ دیے گئے ہیں اور دوسرے عوید میں یہ ہے جو وسائل وشیعہ مستدرک وسائل وغیرہ میں موجود ہے کہ فرمایے بندے کے پاس سونے کا کوٹھا بھرا ہوا ہو اور وہ سارا رائے خدا میں لٹوا دے غربہ میں مساقین میں یتامہ میں بیوگان میں تقسیم کر دے جو اس کو ثواب ملے گا سونے کے کوٹھے کے رائے خدا میں خرج کرنے کا ایک حج بیت اللہ ادا کرنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے یہ حج کا ثواب اجمالا سن لیا وہ امام فرماتے ہیں اور ایک نماز فریضہ کا حدود اور قیود کے ساتھ آدام اور وظائف کے ساتھ خوشو اور خضو کے ساتھ ایک نماز فریضہ کا ادا کرنا اللہ کی نظر میں بیس حج سے افضل ہے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسول اللہ نارے حیدر یا علی اللہ صلی محمد محمد دیکھئے میں کہہ دوں یا کوئی دوسرا اہل علم کہہ دے جی میری نظر میں نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں تو لوگ کہہ سکتے ہیں جناب آپ کی نظر پورے اسلام پر ہے پورے قرآن پر ہے پورے دفتر احادیث پر ہے علماء کے تمام آراؤ اقوال پر ہے تو سکتے ہیں کہ پورے کا پورا اسلام اور اسلام یاد میری نظر کے سامنے ہیں لیکن اگر کوئی امام فرمائے تو پھر تو چوچران کرنے کی گنجیش باقی نہیں رہ جاتی تو اقلیم امامت کا چھٹا تاجدار سادق آل محمد جن کو دشمن بھی نام لیتے ہیں تو سادق کہہ کر سجھا امام اللہم صلی علیہ محمد محمد وہ امام فرماتا ہے انی لا اعلم بعد المعرفت افضل من آز السلام میں اقلیم امامت کا چھٹا تاجدار وارث علم قرآن پیغمبر خاتم کی مسند اور علم وعمل کا وارث پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مرفت اصول اقائد کے بعد اس نماز فریضہ سے بہتر کوئی عمل میں نہیں جانتا تو پھر دو ہی راستے ہیں یہ امام کے فرمان کو ماننا پڑے گا یہ امام کے فرمان کا انکار کر کے بے ایمان بننا پڑے گا اور اگر بے ایمان نہیں بن سکتے تو پھر ماننا ماننی آئے اللہ صلی محمد محمد تو میرے دوستو میرے عزیزو یہ نماز کوئی معمولی بات نہیں ہے پھر کوئی نہ کہہ دے کہ جناب نماز کے مسئلے تو سب جانتے ہیں ہم تو آئے تھے کوئی نئی باتیں سنیں گے تو نئی باتیں بھی سنیں گے وہ نئی نہیں ہوں ہوگی ہیں وہ بھی پرانی لیکن آپ کے کانوں میں لے پڑی ہوں تو پھر آپ کو نئی معلوم ہوگی نماز جس کو ہم معمولی سامیتے ہیں میں چاہتا ہوں چند منٹ میں اس کی اہمیت ذرا اور اجادر ہو جائے اللہ کا قرآن کیا کہتے ہے چودہ کا فرمان کیا کہتے قرآن مجید کے لفظ ہیں نماز با قیدہ پڑھو اور اپنے آپ کو مشرق نہ بناو یعنی اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کی نظر میں مشرق بن جاؤ گے کیونکہ رحمان کہتے پڑھو شیطان کہتے نہ پڑھو تو لہذا اگر نہیں پڑھو گے تو شیطان کے پیروکار ہو کر خالق اکبر کی اطاعت کے منکر بن جاؤ گے اور شیطان کے مطی و منقاب جو اللہ کا حکم نہ مانے شیطان کا مانے وہ مشرق نہیں تو کیا موہدہ ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و سلام جن کی بارے میں خالق اکبر فرماتے وما ینت کو ان الحوا ان ہوا اللہ وحی یو ہا کہ جب تک میری بھئی کا مطالعہ نہیں کرتا حسرین کا نانا موں کھولتا ہی نہیں ہے اور زبان اقدس سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے وہ نبی فرماتے ما بین القفر وال اسلام اللہ ترک السلاة اگر یہ معاپنا چاہو یہ معاپنا چاہو کہ اسلام اور کفر میں کتنا فاصلہ ہے تو صرف نماز پنگانہ کو دیکھ لو اگر نماز پنگانہ ادا ہے تو اسلام ہے نماز پنگانہ نہیں تو کفر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ صل على محمد و محمد خدا کا قرآن بھی سن لیا نبی کا فرمان بھی سن لیا تیسرے مرتبے پہ مولا علی کا کلام آتا ہے کیونکہ علی العمر جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ تی اللہ و رسول و علی العمر من من کم تل اللہ کا یہ نوری پیغمبر خاتم کا وسیع مولا متاقیان امیر خسلتین میری محبت کے دعوے دار تمہیں بہت ملیں گے لیکن میں تمہیں قسوٹی بتاتا تو اس پر پرکتے جانا اگر اس پر پورے اتریں تو ان کو میرا حبدار بھی ماننا میرا تابدار بھی ماننا میرا شیعہ بھی ماننا لیکن اگر اس میعار پر پورے نہ اتریں ان کے اندر یہ دو صفتیں نہ پائی جائیں ان سے دور بھاگنا وہ میرے شیعہ کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے مولا فرمائیں فرمائے بے محافظت ہم الا اوقات السلات پہلی علامت میرے شیعوں کی یہ ہے وہ جو کام بھی کر رہے ہوں اگر نماز کا وقت فضیلت داخل ہو جائے تو پھر مولا کا خود عمل پڑھ لو ہمیں مولا کا جہاں نام لینا ہم سادر سمیتے اللہ کرے ہمیں مولا کے حالات بھی پڑھیں تاریخ پڑھیں احمد حدا کے حالات پڑھیں واقعات پڑھیں تو آپ کو ہر کتاب میں یہ ملے گا ہر اسلامی غضبے میں ملے گا کہ جناب امیر المومنین اس طرح وقت فضیلت کی پابندی کرتے تھے کہ جنگ سفین میں جب نماز زہر کا وقت داخل ہو گیا تھا تو نماز مولا جنگ لڑ رہے تھے کفر اسلام کی جنگ تھی اسلام اور کفر شر کی جنگ تھی اسلام اور اسلام بچانے اور اسلام مٹانے کی جنگ تھی تو مولا نے بار بار آگے بھی بڑھتے حملے بھی کرتے پھر آسمان کی طرف نظریں بھی اٹھا کے دیکھتے عبداللہ بن عباس نے پوچھا مولا ایسے حالات میں کہ جب غمسان کا رن پڑ رہا ہے معلوم ہوتا ہے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ہر فریق چاہتے مغرب سے پہلے فصل کار لی جائے ان حالات میں آپ آگے حملے بھی کرتے پھر آسمان کی طرف نظریں بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں نماز زہر کا وقت فضیلت تو داخل نہیں ہو گیا یوں اس سورہ ہی ڈھلا مولا حکم جتی عباس جی مولا دونوں صفوں کے درمیان میرے لیے مسلح عبادت بچا دو مولا نے عرض جناب ابن عباس عرض کیا مولا آپ کا فرمان سار آنکھوں پر میں اتنا عرض کروں گا یہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے مناسب نہیں کیوں آپ ادھر دوست ہیں ادھر دشمن گھمسان کا آپ کی شمع حیات گل کرنے کے لیے ادھر کھائے بیٹھے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نماز میں مصروف دیکھ کر کوئی دشمن آپ کی شمع حیات گل نہ کر دے مولا نے فرمائے ابن عباس اگر میں دوستوں دشمنوں کے درمیان چٹے دن میں پیغمبر اکرم کی نماز کا یا اہلی اس واقعہ کو ابن عبی الحدید اہل سنت والجماعت کے نامی گرامی عالم ساتھویں صدی میں گزرے ہیں وہ شرع نحج البلاغہ کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہتے ہیں اکل حیران ہے کہ مولا اہلی کی عبادت کو دے کر کن لفظوں میں خراج عقیدت پیش کی داد دی جائے یہ اس بات کی داد دی جائے کہ مولا بے خوف و خطر نماز شروع کر رہے ہیں اور ایسے خطرے کے مقام میں بڑے عداب اور بڑے مستحبات کے ساتھ خشوہ و خضوط کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ اس بات پر توجہ جو ہے غور کیا جائے اور تعجب کیا جائے کہ تیر آتے ہیں پتھر آتے ہیں فراتے لیتے ہوئے آتے ہیں شائیں شائیں کرتے ہوئے آتے ہیں لیکن جب مولا کائنات کے جس میں ناظرین کے قریب پہنچتے ہیں کوئی ادھر سے چکر کارٹ کے ادھر گر جاتا ہے کوئی ادھر سے چکر کارٹ کے ادھر گر جاتا ہے معلوم ہوتا تھا کہ پتھر یا تیر ایلی کے جس میں اقدس کو دین کا کعبہ سمجھ کر رہے ہیں یا ایلی اور کربلا والوں کی نماز تو دنیا جانتی ہے نہ مسکد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں امام نے ثابت کیا کہ نماز عشق دا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں سید شہدان جس شان کے ساتھ جس آب و تاب کے ساتھ جس آن کے ساتھ نماز پڑی ہے وہ بھی وقت فضیلت پر اور وہ بھی جماعت کے ساتھ رہتی دنیا تک دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی لیکن کیا کہتے ہیں جنہیں اوڈوب نام وہ ڈوب جاتی ہیں سفینوں میں امام تو جنگ کربلہ روک کا نماز وقت فضیلت پہ ادا کر رہے ہیں لیکن ہمارے جلسے کرانے والوں کو توفیق نہیں ہوتی جلسہ جو سارا دن رکھ رہے ہیں کم از کم نماز کا وقفہ تو رکھ دے اور اگر کوئی بچارہ کہہ دے جی نماز کا وقفہ رکھو تو فوراً بانیوں یا بانیوں کے چمچے کڑچے کہہ دیتے اچھا نماز ضروری ہے یا مجلس ضروری ہے کیا مجلس عبادت نہیں ہے اگر پھر بھی اس پر کوئی بولے تو پھر کہہ دیتے ہمینہ نماز قضاء ہو جائے گی نماز کی قضاء ہو سکتی ہے مجلس حسین کی قضاء نہیں ہو سکتی میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حضرات سے کہ اگر یہ مجلس عبادت ہے اور یقیناً میرا بھی ایمان ہے کہ یہ عبادت ہے تو جس مظلوم کربلا کی یاد منانا عبادت ہے ان کا خود محاربہ حق و باطل عبادت نہیں تھا کیا ان کی جنگ کربلا جس کی وجہ سے اسلام قیامت تک بچ گیا وہ جہاد رائے خدا جو تھا وہ مولا کی عبادت نہیں تھا اگر تھا تو مولا اس عبادت کو روک کر یہ عبادت ادا کر رہے ہیں تو اس سے سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو اس وقت تک عبادت ہے جب تک نماز کا وقت فضیلت داخل نہ ہو جائے پھر ہر کام چھوڑا جا سکتا ہے پر نماز کو وقت فضیلت سے ٹھالا نہیں جا سکتا اللہ صلی علیہ محمد محمد تو یہ ایک میار کہ میرے شیعوں کو اور میرے محبوں کو پرخنا زیلت کی پابندی کرتے ہیں یا نہ یہ اللہ کا حق ہے اور پھر فرمایا دوسری علامت کیا ہے میرے ماننے والے دو قسم کے تمہیں نظر آئیں گے کوئی مالدار کوئی غریب و نادار یہ سارے پیر بھائی ہیں ایک ایمان کے ماننے والے ہیں ایمانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو جو مالدار ہے اس کا امتحان لینا کہ اپنے غریب اور نادار بھائی کا بھی خیال کرتا ہے یا نہ ادھر مرغہ بھی ہے اور چرغہ بھی حلوہ بھی ہے اور جلوہ بھی روٹی بھی اور پیراتھا بھی روٹی بھی اور بوٹی بھی تھی ادھر فقر فاقہ ہے چولے میں آج بھی نہیں جلی بچے بھوکے بھی لگ رہے ہیں تیس کے بچے مرغے چرغے اڑا رہے ہیں فرمائے جس کو غریب مومن بھائی کا خیال نہیں وہ پلے باندھ لے کہ میں علی کا شیعہ کہ لانے کا حدار نہیں یا علی تو میرے دوستو جس ہمیں عام قسم کا بندہ امام ہونے کے لحاظ قبول نہیں تو معاف رکھنا امام المتقین کو بھی غلام کے لئے عام قسم کا بندہ قبول نہیں وہ بے شک امیر ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں پر امیر المومنین ہیں علی امام ہیں کوئی مانے تو بھی علی امام کوئی نہ مانے تو بھی علی امام پر وہ متقیوں کے امام ہیں فاسقوں فاجروں کے امام نہیں سلوات پڑے محمد وآل محمد پر اللہ مسئل علام اور سادر ہمارے پاس سب سے زیادہ جو سرمایہ ہے گناہوں کے بخشش کا اپنی بخشش کا جنت میں جانے کا جہنم سے دامن بچانے کا وہ محمد وآل محمد علیہ مسلام کی شفا آتا ہے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے خود چودہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے کہ جو نماز کو معمولی سمجھ کے نہیں پڑے گا محمد وآل محمد اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے آپ سوال کریں گے میں نے چودہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے کہ جو نماز کو حقیر سمجھ کے نہیں پڑے گا وہ شفاعت کا مستحق نہیں رہے گا قرآن کی چھوٹی سی عہد سنا دیتا ہوں ادھر امام علی مقام کا فرمان بھی سنا دیتا ہوں ذرا آپ درود پڑھ دیں محمد خالق اکبر سورہ مدسر میں فرماتا وفی جنتی یتسالون عن المجرمین کہ جب جنتی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے جہنمی جہنم میں گل سڑ رہے ہوں گے ان کے شکرانے کی آواز بلند ہوں گی ان کی چیخ پکار کی آواز بلند ہوں گی درمیان دیوار ہوگی ان کی آواز ادھر کونچے گی ان کی ادھر تو فی جنتی یتسالون عن المجرمین وہ مومن جو جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے وہ مجرموں سے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سالہ کا کون فی سکار تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی اب اس سے بڑی اور یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ تاکہ کوئی سننی کہے شیعوں کی ہوگی ہمارے لئے قابل قبول نہیں کہ ہمارا کوئی شیعہ مومن کہے ابو حریرہ کی روایت ہوگی ہمارے لئے قابل قبول نہیں یہ اس قرآن کی روایت ہے جس کا عنوان ہے کوئی قرآن میں شک کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ جنتی جنت میں رہ کر جہنمیوں کے سرے کریں گے سوال کہ ما صالح کا کون فی سکر وہ کیا چیز ہے جو تمہیں جہنم کے اندر لے کر گئی اب جہنمیوں کا جواب سنو اور اس کو پلے باندھو خدا ونجالم کرے کہ جہنم کی آقا کوئی شولا ہمارے اور آپ کے جام جیب و داما کے قریب نہ آئے کہ ہم میں چار عیب تھے جن کی وجہ سے آج جہنم کے عذاب کو بھگت رہے ہیں وہ کیا تھے ہم دنیا میں رہ کر نمازیں نہیں پڑھتے تھے پہلے نمبر پہ دریہ نہیں آپ سارے نماز یہ انشاءاللہ بیٹھے ہیں اللہ محمد محمد وہ کہتے میں کہتی بیٹی سے ہوں تے سنا تی بہو کو ہوں اللہ کا قرآن بھی اس طرح کئی دفعہ خطاب پیغمبر اکرم کو ہوتا ہے تے سنانا دوسروں کو مقصود ہوتا ہے اے میرا حبیب اگر تُو نے شرک تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے کیا پیغمبر شرک کر سکتے ہیں اسمت کبرہ کا تائدار تو گناہ سغیرہ بھی نہیں کر سکتا جی جائے کہ اکبر کا باہر شرک ارتکاب کرے تو خدا یہ فرمانا چاہتے ہیں میرا حبیب تیری جیسی عظیم ہستی وجہ تخلیق کئنات سید الموجودات سردار امبیاء اللہ تغای کئنات ہو کر اگر بفرض محال تو بھی شرک کرے گا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے باقی کس باقی مولی ہیں ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ لہذا جہنمی جواب میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے پہلا عیب جس زکاة کا ذکر ہمیشہ نماز کے ساتھ خالق نے فرمایا پڑھو نماز اور دو زکاة وہ جواب میں کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی جو غریب و مسکینوں کا خالق نے ہمارے مال میں حصہ رکھا تھا نہ ہم زکاة دیتے تھے نہ خمس دیتے تھے نہ فطرانہ دیتے تھے نہ صدقات دیتے تھے نہ خیرات دیتے تھے سارا کوئی خود کھاتے تھے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے تھے جو بچ جاتا تھا وہ بینک میں جمع کر دیتے یہ ترجمہ نہیں میں اپنی طرف سے وزاد کر رہا ہوں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی اللہ نے جو ہمارے مالوں میں غرباء مساقین کا حق واجب کیا تھا مالخائزین اور ہر وقت ہم کھیل کود والوں کے ساتھ کھیلتے کودنے میں لگے رہتے تھے آئیے ڈراما تے کل وہ فلم تے آج ریچ کتوں کا بیڑ تے کل مرگوں کا بیڑ تے پرسو جناب کوئی اور کبڑی تے کوئی اور میچ کھیلوں کودوں میں لگے رہتے تھے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا اگلی بات اگر کبھی کوئی مبلغ کوئی وائد کہہ دیتا میاں کیامت کے لیے کوئی اکٹھا کرو کوئی سرمایہ جمع کرو کوئی مرنے کی تیاری کرو کوئی جنت حاصل کرنے کی کوش کرو کوئی جہنم سے بچنے کی جد و جہد کرو تو ہم کہتے تھے یہ دھکوصلے ہیں کیامت کب آئے گی بابا دادہ بھی کہتا گیا کیامت آئے گی کیامت آئے گی آئی تک نہیں آئی تو پھر بھی نہیں آئے گی حتی اتان اليقین انہی چار باتوں میں ہم مسروف تھے مشغول تھے کہ اچانک موت نے آکر گل دبا دیا وہ آگئی جو یقینا آنے والی ہے یعنی موت اب جس کے لئے میں نے محنت کی ہے وہ یہ جملہ ہے اللہ فرماتے فما تنفعہم شفاعت شافعین جن میں یہ چار عیب ہوں گے نہ نماز پڑھتے ہوں گے نہ زکاة و خمس ادا کرتے ہوں گے جو کھیلنے کودنے میں مشغول رہتے رہے ہوں گے اور جو قیامت پر بھی یقین کامل نہیں رکھتے تھے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فیدہ نہیں دے بھی اللہ صلی علیہ محمد محمد مذرز کے ساتھ ارض کروں گا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فیدہ نہیں دے گی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں شفاعت کرنے والے نبی اور امام تو کریں گے پر اللہ قبول نہیں کرے گا ایک مطلب دوسرا یہ ہے کہ ان کی شفاعت کریں گے کرے گا کوئی نہیں یہ دوسرا مطلب صحیح ہے یہ ممکن نہیں کہ پیغمبر شفاعت کرے اور اللہ رض کر دے یہ کیسے ممکن ہے در قرار کسی کی سفارش کریں تو خدا قبول نہ کرے مطلب یہ ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو فیدہ نہیں دے گی اس کا مطلب تمام علماء نے یہی لیا ہے اور رحمہ اہل بیت نے یہی بیان فرما ہے کہ جن میں چار عیب ہوں گے شفاعت کرنے والی ہستیاں ایسے لوگوں کی شفاعت ہی نہیں کریں گی اللہ صل علیہ محمد و آل محمد باغبان آگ دی جب آشیان کو میرے جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جن کی شفاعت کے بروسے پر ہم گناہ کرتے ہیں مولا بخشوا لیں گے مولا نے خود فرما دیا کہ لا تنال و شفاعت و نا من استخف بس صلات جو نماز کو معمولی سمجھ کے نہیں پڑے گا آل محمد کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی سلوات پڑھو محمد آل محمد پر تو لہذا میرے دوستو عزیزو نماز پڑھنا اتنا اہم فریضہ ہے آپ حیران ہوں گے کہ سنی شیعہ تمام فرقیس پر متفق ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اصول اقائد کے بعد فروع دین میں سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا اگر قلوب نماز ہوگی قبول تو سارے عمل قبول ہو جائیں گے وہن ردت ردہ ماں سے وہاں اگر نماز رد ہوگی تو سارے عمال مردود ہو جائیں گے تو قبول تو تب ہوگی جب پڑھی ہوگی اور اگر خدا نقاقہ نام عمال میں نماز نام کی کوئی شہد درجی نہ ہوگی تو پھر قبول کیا ہوگا تو رد کیا ہوگا اس لیے جو ہے اسلام کی بنیاد عقائد کے بعد فروع دین میں سے پہلے نمبر پہ نماز ہے اس کے بعد زکاة ہے پھر کہیں خمس ہے کہیں جہاد ہے لیکن یاد رکھنا جہاد آو رہے تو فساد آو رہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اقبال نے کہا دین کافر فکر و تدبیر جہاد دین کافر فکر و تدبیر جہاد اور دین ملنا فی سبی للہ فساد کیا عرض کیا جائے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ بعد کرنے پہ زبان کٹتی ہے وہ کہا کرے اور سنا کرے کوئی جب کبھی دہشت گردی کا سوال آتا ہے تو مجھے میرے نادان دوست کہتے جی ان کا ذکر نہ کر نہ کہیں آپ کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے اگر امبیاء مرسلین آج جس چیز کا نام جہاد رکھا جا رہے یہ فساد ہے یہ جہاد نہیں ہے آج جس چیز کا نام لوگ جہاد رکھ رہے ہیں معاف رکھ نہ یہ دہشت گردی ہے یہ جہاد نہیں ہے جس کو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اس کا اسلام سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا گھٹلی کے چھلکے کا اس کے چھلکے سے تعلق ہوتا ہے یہ لوگ اگر کوئی شیعوں پر حمل ہو جائے تو کہتے ہیں سنیوں نے کیا کوئی سنیوں کی مسجد پر ہو جائے تو شیعوں نے کیا میں کہتا ہوں جو دہشت گرد ہوتا ہے معاف رکھ نہ مجھے سلخ نوائی میں وہ نہ سنی ہوتا ہے نہ وہ شیعہ ہوتا ہے سنی شیعہ تو جب مسلمان ہوگا جو دہشت گرد ہے وہ انسان نہیں ہے لہذا دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہوتا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا کوئی کیش نہیں ہوتا لہذا وہ ایک درندہ ہے درندوں سے شکایت کرے گی اگر درندہ کہا جائے تو درندے بھی درندگی نہیں کرتے جتنا یہ دہشت گرد کر رہے ہیں لہذا یہ اسلام کو بدنام کرنے والے ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ انسانیت سے تعلق ہے نہ آدمیت سے تعلق ہے اسلام ہی جہاد یہ ہے کہ قرآن مسلمان دن گزار رہے ہیں ایام عزیس گزار رہے ہیں کوئی دشمن آ پر ان پر حملہ کر دیتا ہے ان کے مال کو ان کی جان کو ان کی ناموس کو نسان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو اذن دیتا ہوں کہ اپنا دفاع کر سکے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی اللہ صل علی محمد محمد اوزن للذین یقاتلون جن سے قتال کیا جائے جن پر جنگ مسلط کی جائے جن پر جنگ ٹھوسی جائے میں ان کو اذن دیتا ہوں کہ اپنی عزت اپنی ناموس اپنی جان اپنے مال کی حفاظت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور اپنی جان اور مال اور عزت کو بچائیں اور یہ نہ دیکھیں دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور جب جہاد بھی دفاعی لڑا جا رہا ہو پھر اسلام کہتے خبردار دشمن کے بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا دشمن کی عورتوں کو قتل نہ کر نہ ان کے بڑھوں کو نشانہ نہ بنانا ان کے بیماروں کے خلاف ہاتھ نہ اٹھانا لیکن آج کے درندے ان کی نظر میں نہ کوئی بچہ بچہ ہے نہ بوڑا بوڑا ہے نہ عورت عورت ہے نہ بیمار بیمار ان کے ظلم سے آئے زمین بھی چیخ رہی اور آسمان بھی چلا رہا ہے اور پھر بھی دعوی کہ یہ اسلام ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اسلام تو سلامتی کا دین ہے اسلام تو سلو کا دین ہے اسلام تو برداش کا دین ہے اسلام تو رواداری کا دین ہے اسلام تو ہمدردی کا دین ہے اور اگر پورے اسلام کے تعلیمات کا کوئی مجھ سے کہے ایک جملے میں لبی لباب کہہ دو اور بیان کر دو تو میں کہوں گا کہ جو ٹی وی والا جی وی اس کو نہیں جانتا لیکن اسلام